جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست پلکل ہری ایس سے ہوں گے اور اپنے تمام نئے عمل دوستوں کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں گے یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ٹیوٹا کیمری ہے دوہزار چودہ موڈل اور گاڑی میں ایک لائٹ آرہی ہے آپ دیکھیں گے ٹریکشن کی لائٹ ہے اس گاڑی میں آرہی اور اس میں مسئلہ یہ آرہا ہے کہ اس میں اینگل سینسر کا ایشو کوڈ آرہا ہے سب سے پہلے جو اس میں فالٹ آرہا ہے وہ آپ کو چیک رہا ہے تو کارڈی کو میں نے ڈائیگنوز کیا ہے اپنے کمپیٹر پر یہ آپ اب ای بیس میں دیکھیں گے تو یہ اس میں جی ایرر آرہا ہے سی وان فورد تھری تھری سٹیرنگ اینگل سینسر انٹرنل سرکٹ ریش میں کوڈ ہے یہ کوڈ ایک تو اینگل سینسر پلیس کرنے سے بھی یہ کوڈ چلا جاتا ہے اگر یہ اینگل سینسر اس کو پاور سپلائی نہ پوری ہوگی تو تب بھی اس میں ایرر آ جائے گا اگر آپ اس کا جو سٹیرنگ ہے وہ اگر سیدھا نہیں بھی رکھیں گے یعنی اس طرح ایسے رہے گا زیادہ ٹائم ایسے رہے گا تو پھر بھی یہ ایک سر کوڈ آ جاتا ہے اور زیادہ تار اس میں مسئلہ یہ ہی آتا ہے کہ گاڑی کی پاور جیسے زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بولٹیج کے پرابلم کی وجہ سے اس میں یہ ایرر آ جاتا ہے اور اس کو زیادہ دار تو دوست چینج کر دیتے ہیں اور اس کو پروگرام بھی کیا جاتا ہے اگر پروگرام اس کو کریں گے اس کی فائل نہیں ڈالیں گے تو یہ اس کا جو ایرر آ ہے وہ بھی چلا جائے گا تو یہاں سے سب سے پہلے آپ کو لائیو ڈیٹر میں چیک کر آ دے تم کہ جو آپ نے چیزیں چیک کرنی ہے اگر آپ ساتھ بھی اینگل سینسر کا ایشو آ رہا ہو تو آپ نے سب سے پہلے آپ یہاں سے لائیو ڈیٹر میں جائیں گے اور یہاں سے سٹیرنگ اینگل سینسر سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں جی سٹیرنگ اینگل سینسر یہاں سے میں نے یہ سیلیکٹ کیا یہ اینگل ویلیو یہاں سٹیرنگ اینگل ویلیو یہاں سے جی میں اوکے کروں گا اور یہ دیکھیں دونوں کی ڈگریز جو ہیں یہ سٹک ہیں کہ کفر جیسے ہی میں سٹیرنگ موو کروں گا تو اس کو موو کرنا چاہیے اور جیسے اس کا سٹیرنگ جو ہے وہ بلکل سیدھا ہو تو اس کو زیرو پر رکنا چاہیے لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل سٹیڈنگ سید ہے اور اس کا جو ہے ویلیوز ہیں وہ بالکل ایک پر ہیں وہ بالکل جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہی یعنی کہ اس میں اینگل سینسر میں ہمارا پرابلم آ رہا ہے تو سٹیڈنگ یہ کھولتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کس کو نکال سکتے ہیں اور ابھی تو میں اس کو جو ہے وہ پروگرام نہیں کر رہا اس ویڈیو میں انشاءاللہ اگر آپ کمنٹ مجھے کریں گے یا نیچے اس میں لائک دیں گے اس ویڈیو کو تو میں دیکھوں گا کہ آپ کو پروگرامنگ بھی اس کی سکھا دوں گا تو ابھی میرے پاس یہ اس کا انگل سینسر پڑا ہوگا ہے یہ دیکھیں تو کیسے اس کو لگاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی چاہیے اور کس چیزوں کا آپ کو حیار رکھنا چاہیے یہ انگل سینسر لگاتے وقت تو چلتے ہیں جی شروع کرتے ہیں اس میں یہ آپ دونوں کور اس کے اتاریں گے سٹیرنگ کے ساڑ کے تو یہ اس کا سٹیرنگ ساڑ آ جائے گا یہ میرے پاس پیچکس ہے یہاں سے میں اس کو جی ریموو کرتا ہوں سب سے پہلے ابھی ہم نے ریموو کر دی اس کا سٹیرنگ اور یہ اس کے آپ دیکھیں گے جیسے دو نیچے اس کے پیچکس سے نیچے اس کے پیچ لگے ہوئے تو اس کو ہم ریموو کرتے ہیں اور یہ ہماری جو ہے سپارل کیبل ہے اس کے نیچے جو ہے ہمارا جو اینگل سینسر ہے وہ لگا ہوا ہے تو اس کو میں آپ کے سامنے ریموو کرتا ہوں آپ نے اکثر دوست ایسا کرتا ہوں کہ بیٹری کی وائر بھی اتار لیتے اگر اتار لیتے بیس ٹریکر نہ بھی اتار لیتے تو مسئلہ نہیں ہے وہ ویسے بھی کام چل جاتا ہے تو آپ نے سویچ اس کا آف کرنا ہے تو میں نے یہاں سے سویچ گاڑی کا آف ہے آپ کے سامنے تو ابھی یہ اس کو اتارتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کے یہ لاکھ لگے ہوں ہیں یہ ایک یہ اوپر ہے اور اس طریقے سے یہ دو نیچے لگے ہوگا یہ ایک نیچے لگا ہوگا اس طرح پر ایک یہ آپ دیکھیں گے تو یہ نیچے لگا ہوگا اس کو پریس کریں گے تو باہر آ جائے گا اور دوسری سائٹ پر لگا ہوگا تو یہ اس کا جی انگل سینسر ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹائر جو ہیں وہ اپکے سیدھے ہونے چاہیے دیکھیں اس گاڑی کے بالکل ٹائر بھی ہوگا بلکل سیدھے ہونے تو یہ دیکھیں اس کی سویچ میں نے آف کر دی ہوگا یہ اس کا انگل سینسر ہے جی یہ اس کے تین لاک لگے ہوگا ہے تین لاک لگے ہوں بلکل تو ان لاک کو ہم اتارتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ یہ استعمال والے یہ یہ ہم انسٹال کرتے ہیں اور آپ کو اس کی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو لگانا سب سے پہلے ہے آپ کے سامنے یہ میں نکال لیتا ہوں بند کر دیں تو یہ جی یہ ہم نے نیا والا ہے یہ آپ نے دیکھنا بلکل سیدھا سیدھے اس کے فائیو ٹرن جو ہے وہ بلکل اکی ہو یہاں سے ہم پریس کریں گے یہ اب لگ گئے اور یہ جی اس کا ہم لگاتے ہی در اس کو اپنی جگہ پر اور یہ ہم اس کے گریپ جو ہے یہ لگا رہے ہیں بیٹری کے وائر میں نے نہیں اتاری تو اگر آپ اتار لیں گے تو مسئلہ نہیں ہے اس میں ان گاڑیوں میں مسئلے آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ اتار لیں گے تو ایشو نہیں ہے اگر نہ بھی اتارے تو اس کا سوچ آپ آف رکھیں گے تو یہاں سے جی میں اس کا سوچ آن کر دوں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے جی سوچ اس کا میں نے آن کیا اور یہ اس کی لائٹس جی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ دیکھیں خود بہت ہی جو لائٹ ہے یہ جلی گی ہے اور یہاں سے میں چیک کروں گا جی اپنا کوڈ تو دوبارہ اس کو سکین کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے ریڈ فالڈ کوڈ کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے ریڈ فالڈ کوڈ ہے اور یہاں سے میں ڈی ٹی سی کلیئر کروں گا ایک مرتبہ یس کروں گا تو یہ دیکھیں گے جی ہمارا ڈی ٹی سی ریموو ہو چکا ہے دوبارہ اس کو ریڈ کروں گا یہ بلکل اوکی ہو چکا ہے اور ایک بات اور اگر آپ کو اس کا نہیں پتا کہ اس کا اینگل جو ہے وہ کونس ہے یعنی کہ اس کا اینگل سینسر آپ اتارتے ہیں یا نیا لے کے آتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ اس میں جو اینگل سینسر میں ہمارا اس طرح اس طرح ہے تو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کو بلکل سیدھا لگانا ہے اس میں بلکل آپ نے سیدھا لگانا ہے تو اس کو لگانے کے لیے پھر وہ آپ نے live data میں سوری چلے جانا ہے live data میں جا کے پھر آپ نے وہ آپ نے steering angle sensor یہاں سے select کرنا angle view اور angle sensor اور angle press کریں گے تو دیکھیں ابھی جو ہماری سپائرل کیبل ہے وہ بلکل سیدھ ہی ہے اس وجہ سے یہ دیکھیں بلکل سیدھ ہی ہے تو اس وجہ سے یہ zero ہے جیسے یہ تھوڑا سا move کرے گا جیسے یہ move کرے گا تو یہ دیکھیں یہ جیسے move کرے گا تو یہ minus میں reading چلی گی اگر میں اس کو right side پر کروں گا تو یہ minus میں reading چلی گی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جیسے اس کو میں left side پر کروں گا تو یہ اس میں plus میں reading چلی گا یہ آپ دیکھیں گے تو اس میں plus میں reading یہ جا رہی ہے یہ reading جا رہی ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو zero کے اوپر بلکل سیٹ کرنا ہے اور یہ ایسے میں نے سیٹ کر گیا ہے اب اس کو اب ہمارا جو سامان کھول ہے وہ لگاتے ہیں اور پھر اس کا روڈ ٹیسٹ کرتے ہیں کوڈ آپ کو میں نے چیک کرا دی ہے اس طریقے سے آپ کی اگر گاڑی میں مسئلہ آ رہو تو جو چیزیں آپ کو میں نے چیک کر آئی ہیں وہ آپ نے سب سے پہلے اس میں چیک کرنی ہے تو گاڑی روڈ کے اوپر ہے اور آپ نے اس کا فول سٹیننگ نہیں لگانا یہ جب آپ دیکھیں گے تو میں نے ابھی تھوڑا لگایا ہوگا اس کا اوپر کور نہیں لگایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ روڈ کے اوپر لے کے جائیں گے تو اگر اس کا تھوڑا سا اینگل ڈیفرنس ہوگا یعنی کہ ٹائر میں تو آپ کھول کے اس کا سٹیننگ وہ سیدھا کر لیں گے تو سکینر آپ نے ساتھ رکھ رہے ہیں اس میں آپ کو چیک کرتے رہیں گے کہ ہماری اینگل کی ویلین کون سی ہے تو ویڈیو کو احتضام کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کرے اگر آپ چینل پر پہلی دفعا ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں بہت سارا حیاء رکھیں اللہ حافظ